نمسکار دوستو آپ سبھی کا سواگت ہے ہمارے چینل آؤسٹڈی پر تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دیکھیں میں آپ کو کافی جان کر رہی اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں پہلی جان کر رہی تو آپ کو سکرین پر یہ دکھائی بھی دے رہی ہوگی کہ آپ کا کولیج کے جو ڈیو پیپر ہے اس کا ٹائم ٹیبل آ چکا ہے وہ ٹائم ٹیبل بھی میں آپ کو دکھانے والا ہوں اور اس ٹائم ٹیبل کو آپ کہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں اس کے علاوہ دوستو میں آپ کو یہ بھی بتانے والا ہوں کہ جو ودیارتی پیسٹیر اور سیکنڈیر میں تھے ان کو پرموٹ کیا گیا ہے تو کیا ان کے جو پیسٹیر کے اندر جو ان کے پیپر ڈیو تھے وہ اب آگے ان کے فائنل میں لگنے والے ہیں یا پھر نہیں تو مطلب آپ کا کہنے کا مطلب کیونکہ کافی بچے ہیں جو یہ پوچھتے ہیں کہ سر سیکنڈیر کے اندر تم نے پیپر دیا نہیں ہے ہم نے سوچا تھا جو پیپر پیسٹیر کے اندر ڈیو رہ گیا تھا وہ سیکنڈیر کے اندر ہم دے دیں گے لیکن سیکنڈیر کے اندر آپ کے پیپر ہی نہیں لگے تو کیا آپ کو وہ پچھلے پیپر ہے جو آپ کو اب آگے فائنل میں دینے ہوں گے یا پھر نہیں یہ آپ کے کافی سارے کولیج سے ریلیٹڈ آپ کے سوال ہے دوستو آپ کو ساری جانکاری ہے جو اس ویڈیو میں دی جائے گی تو بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں اور دوستو پہلی بار اگر آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر آئے ہیں تو اس یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ جب بھی کوئی ایسا نیا نوٹ بھی کسنا آئے تو اس کا سب سے پہلی جانکاری آپ کو میل سکے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کی کولیج ڈیو پیپر ہے اس کا ٹائم ٹیبل آ چکا ہے تو دیکھیں وہ ٹائم ٹیبل تو میں آپ کو یہاں پر دکھانے والا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کی جو ویدیارتھی ہے جو پرموٹ ہوئے ہیں تو ان کے جو پچھلے ڈیو پیپر تھے کیا ان کا اگزام ہوگا یا نہیں ہوگا تو دوستو ایم جیو ایس یو یونیورسٹی نے ہے جو کہا ہے کہ آپ کا جو پرموٹ سرٹیپکٹ آپ کا جاری ہوا ہے جس کے اندر آپ کے جیتنے بھی آپ کے سبجکٹ ہے جو آپ کو دکھائی دے رہے ہیں جو آپ کی کمپلسری سبجکٹ تھے دیکھیں آپ کو کمپلسری سبجکٹ وہی دکھائی دیں گے پرموٹ سرٹیپکٹ میں جو آپ کے پیشٹیر کے اندر رہے گئے تھے جنہیں آپ ہے جو کلیر نہیں کر پائے تھے وہی آپ کو اپنے پرموٹ سرٹیپکٹ میں دکھائی دے رہا ہے بلکل صحیح ہے اور اس کے علاوہ آپ کو پرموٹ سرٹیپیکٹ میں ہے جو اپنے جو آپ نے سبجیکٹ لیے تھے وہ سبجیکٹ آپ کو وہاں پر دکھائی دے رہا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے اس سرٹیپیکٹ میں آپ کو جو جو سبجیکٹ دکھائی دے رہے ہیں دوستو وہ سارے آپ کے کلیر ہو چکے ہیں جو آپ پیشٹیر کے اندر کلیر نہیں کر پائے تھے وہ بھی آپ کے کلیر ہو چکے ہیں جو اگزام ہے جو آپ سوچ رہے تھے کہ آگے دینا ہوگا یا پھر نہیں تو آپ کے ہے جو پورا وہ سبجیکٹ ہے دوستو واقعی میں آپ کا سارا کلیر ہو گیا ہے اب ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ڈیو پیپر تو اب ڈیو پیپر کس کے ہیں دوستو پیشٹیر اور شیکنڈیر کے جتنے بھی ڈیو پیپر تھے وہ سارے کلیر ہو چکے ہیں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے یہ ڈیو پیپر ہے صرف فائنل کے لیے اور یہ آپ سبھی دیارتی جانتے ہیں کہ فائنل کا اگزام ہوا تھا اور جن کا اگزام ہوا تھا ان کا ڈیو پیپر جو رہا ہے اس کا ٹائم ٹیبل آیا ہے دوستو کیونکہ فیشٹیر سیکنڈیر کو بہت اچھی یہاں پر یہ خوشکبری ہے کہ ان کا کوئی بھی اگزام نہیں لگنے والا ہے ڈیو پیپر کا اب جو سیکنڈیر میں تھے وہ فائنل کا اگزام دینے والے ہیں پچھلا ان کا کوئی بھی یہاں پر نہیں رہا ہے جو فیشٹیر کے تھے پرموٹ ہوئے تھے وہ اب سیکنڈیر کے اندر آنے والے ہیں بلکل یہ بات کلیر ہے اگر پھر بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ اس ویڈیو کے کمیٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں کوئی پروبلم نہیں ہے میں آپ کے سبھی جوابوں کا یہاں پر جواب دوں گا سبھی سوالوں کے تو بلکل دوستو چلیے اب بات کر لیتے ہیں کہ جو یہ ڈیو پیپر آیا ہے یہ کس کا ہے اور کب سے شروع ہے تو فائنل یئر کا یہ ڈیو پیپر ہے دوستو یہ بات آپ دھیان میں رکھے گا چلیے میں آپ کو ٹائم ٹیبل دکھا دیتا ہوں پہلے ہی بتا دوں کہ اس ٹائم ٹیبل کا لنک ہے جو میں آپ کو بتا دوں گا کہ کہاں سے آپ اس ٹائم ٹیبل کو دیکھ سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں چلیے تو میں نے یہاں پر پیڈیا فائل کھول رکھی ہے یہ دیکھئے ایک بات میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ چلیے تو یہ ہے جو دوستو بی اے فائنل کا ٹائم ٹیبل ہے بی اے فائنل کا ٹائم ٹیبل آ چکا ہے دوستو اس کے بات ہم اس ویڈیو میں کرنے والے ہیں تو یہاں پر دیکھیں سب سے اوپر آپ کو ہیڈنگ دکھائی دے رہی ہوگی ہیڈنگ کیا ہے وہ دیکھئے اوکے چلیے دیکھیں 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 دوستو یہاں پر یہ ہیڈنگ ہے آپ کے جو ڈیو پیپر رہے تھے آپ کو پتا ہے دو جار اکیس کے تو اگزام ابھی تک ہوئے نہیں ہے تو جو ڈیو پیپر تھے وہ دیکھیں یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہی ہو مہاراجہ گنگا شنگ یونیورسٹی بیکانیر پروگرام اوپ سپلی بینٹری اگزامینیشن اوکے سپلی بینٹری یعنی کی ڈیو پیپر آپ سمجھ رہے ہوں گے بی اے پارٹ تھرڈ مطلب ٹین پلس ٹو پلس تھری سپلی بینٹری اگزامینیشن دو ہزار بیس اوکے تو انکلوڈن ڈیو پیپر ہے جو آپ کا بی اے پارٹ فیسٹ اور بی اے پارٹ سیکنڈ کا تو یہاں پر رہنے والا ہے کیونکہ دوستو آپ کو پتا ہے کہ بی اے میں کچھ ویدیار تھے ہوں جو اب فائنل کے جنہوں نے اگزام دیئے تھے ان کے بی اے میں بھی کچھ جو سبجیکٹ ہے جو ڈیو رہ چکے تھے سیکنڈ ایر میں بھی ان کے ڈیو رہ چکے تھے لیکن فائنل میں ان کو سبھی ہے جو کیلئر کرنے ہوں گے تو اس کے اندر سارے آپ کے ملائے گئے ہیں لیکن یہ صرف فائنل کا ہی ٹائم ٹیبل ہے یہ آپ ہے جو فیسٹ یر شیکنڈ ایر والے بلکل اس کی چنتہ نہیں کرے تو اب یہ کب سے شروع ہونے والا ہے یہ بھی آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہا ہوگا دوستو ستائیس جنوری دوزار اکیس سے یہ یہاں پر آپ کے اگزام شروع ہونے والے ہیں جو آپ کا کمپلسری اگزام تھا دوستو کمپلسری اگزام میں بتا دوں کہ یہ ہے جو تینوں سالوں کے فیسٹ یر شیکنڈ یر اور فائنل کے ایک ہی کتاب ہوتی ہے ایک ہی بک ہوتی ہے جیسے کہ جنرل آپ کی انگلیس ہو گئی تو وہی اگزام ہے جو آپ کو سیکنڈ یر میں دینا پڑتا ہے فائنل میں اور فیسٹ یر میں وہی دینا پڑتا ہے اگر آپ فیسٹ یر کے اندر ان سارے کمپلسری سبجکٹ کو آپ کیلئر کر لیتے ہیں تو آپ کو آگے ہے جو آپ کو اگزام نہیں دینا پڑتا ہے تو یہاں پر جو آپ کے فیسٹ یر کے اندر جو ڈیو رہ گئی تھے اور آپ فائنل میں ہے تو وہ سبجکٹ ہے جو فیسٹ یر کے ہی ہے تو اب آپ فائنل میں ہے تو آپ کو یہاں پر یہ لکھا ہوا ملے گا دیکھیں ڈیو پیپر اور بی اے پارٹ جنرل انگلیس تو اکی یہ جنرل انگلیس کا جو فائنل کا یہ پیپر ہے یہ دوستو آپ کو ستائیس تاریخ کو یہاں پر دینا ہے اٹھائیس کو آپ کو جنرل ہندی کا دینا ہے گنتیس کو آپ کو انوائرمنٹ سٹڈی کا دینا ہے اوکے اس پرکار سے آپ سبھی یہاں پر سمجھ رہے ہوں گے تو اس پرکار سے آپ اس پورے ٹائم ٹیبل کو دیکھ لینا اور اگر آپ ہے جو آپ کے فیسٹ یر کے اندر آپ کا کوئی سبجکٹ جو آپ نے لیا ہوا ہے وہ تھیوری سبجکٹ آپ کا اگر ڈیو رہتا ہے تو وہ آپ کو یہاں پر پوری جانکاری ملتی ہے یہ فیسٹ یر کا ہے اور اگر آپ کے سیکنڈ یر میں کوئی سبجکٹ ہے جو تھیوری سبجکٹ آپ کا رہ جاتا ہے تو وہ آپ کا سیکنڈ یر کا یہاں پر دکھائی دینے والا ہے اگر فائنل میں بھی آپ کے کوئی سبجکٹ ہے جو یہاں پر رہ جاتا ہے تو وہ آپ کو یہاں پر دکھائی دینے والا ہے اس پرکار سے آپ کا ٹائم ٹیبل ہے فائنل یر والوں کا بلکل ساتھیوں یہاں پر آ چکا ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ یہ آپ کو ٹائم ٹیبل کہاں پر ملے گا تو دوستو یہ ٹائم ٹیبل آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکریپسن بوکس میں آپ کو ایک لنک دیا جائے گا وہاں پر اس لنک پر اوکے کر کے آپ اس ٹائم ٹیبل کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو دوستو میں نے کافی ویڈیو میں بھی بتایا ہے کہ ڈسکریپسن بوکس میں میں لگ بگ آپ کو لنک دیتا ہوں لیکن کچھ ویدیارتیوں کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ ڈسکریپسن بوکس کہاں ہوگا یہ آپ کو کہاں پر دیکھنے کو ملے گا تو جلدی سے میں ایک بار آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں ڈسکریپسن بوکس کیا ہوتا ہے دوستو ایک بار سمجھنے کی کوشش کیجئے گا تو دیکھیں یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے لگ بگ آپ کو ویڈیو اس پرکار سے یہاں پر دکھائی دے رہا ہے دیکھیں یہ میرا کوئی پہلے کا ویڈیو ہے اس سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اوپر آپ کا ویڈیو چل رہا ہے تو یہاں پر نیچے کی طرف آپ کو یہ ٹائٹل دکھائی دے رہا ہے بلکل یہ ٹائٹل ہے اور اسی ٹائٹل کے آگے ہے جو آپ کو یہ چن دکھائی دے رہا ہوگا دوستو یہ تھوڑا دھیان سے دیکھئے گا یہ چن یہ چن آپ کو یہاں پر دکھائی دے رہا ہے یہاں پر جب آپ اوکے کروگے تو دوستو یہاں پر آپ کے سامنے ہے جو کچھ الگ سے آپ کو ڈسکریپسن بوکس دیکھنے کو ملے گا جیسا کہ ایک بار میں آپ کو دیکھیں یہاں پر میں نے یوٹیوب کھول بھی رکھا ہے اوکے دیکھیں میں اس کو ایسے کرتا ہوں اور اب دیکھانے کی کوشش کرتا ہوں اوکے دیکھیں دوستو اب جرہ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا یہ ٹائٹل ہو گیا آپ کا اور یہ آپ کا ڈسکریپسن بوکس کا یہ لنک ہو گیا تو دیکھیں یہاں پر جب میں اوکے کرتا ہوں تو آپ کو ایسا دکھائی دے گا آپ جب یہاں پر اوکے کریں گے تو آپ کے سامنے ایسا ہے جو نیچے کی طرف یہ کھل کر آ جائے گا سارا تو یہاں پر ہے جو پہلے دوسری ویڈیو کا ہے تو یہ ہمارے چینل کے واتسپ گروپ کا ہے جہاں پر بھی ہم روجانہ ہے جو اپ ڈیٹ رہتے ہیں آپ کو جان کر یہاں پر آپ کرواتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ہے جو کولیج کا ہے جو ٹائم ٹیبل آپ کو یہاں پر لکھا ہوا ملے گا وہاں پر جب جا کر آپ اس نیلے والے لنک پر اوکے کریں گے تو آپ ہمارے اسے پی ڈی ایپ کو آپ ڈاؤنلوڈ کر پائیں گے اور اپنا سارا سلیبس ہے جو آپ وہاں پر دیکھ پائیں گے کہ آپ کا کس سبجیکٹ کا اگزام کب ہے تو بلکل دوستو اس ویڈیو میں میں نے آپ کی سارے ڈاؤٹ ہے جو کلیر کرنے کی کوشش کی ہے تو بلکل لگ رہی ہے ویڈیو ہے جو دوستو آپ کو تھوڑا سا بھی اچھا لگا ہو تو آپ اس ویڈیو کو ہے جو لائک ضرور کریے گا چلیے میں یہاں پر واپس یہ کھول لیتا ہوں دوستو ویڈیو اگر تھوڑا سا بھی اچھا لگا ہے تو لائک ضرور کریے گا اور آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اس یوٹیوب چینل کو ابھی آپ سسکرائب کر دیں تاکہ ہم جب بھی کوئی آپ کے لئے نئی جانکاری لے کر آئے تو اس کا سب سے پہلے نوٹیوبکیشن آپ کو اپنی سکرین پر دیکھنے کو ملے تو دنیاواد دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں کوئی نئی نوٹیوبکیشن کے ساتھ نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے ساتھیو دنیاواد